اسلام علیکم میں ہوں سردار وقاس اکبرخان ایڈوکیٹ ویورز میں آپ سے اس وقت باتچیت کر رہا ہوں تو کیا آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ میری گفتگو کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کونورسیٹ کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں جو الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ ہماری کونورسیشن کا صرف 10% ہوتی ہیں ہماری گفتگو کا جو باقی حصہ ہوتا ہے یا جو باقی رشو ہوتی ہے وہ ہماری آئی موومنٹ، پاسچرز، آواز اس کے علاوہ بارڈی موومنٹ، آئی باز کی موومنٹ، فیشل ایکسپریشن یہ ساری چیزیں مل کے اور ہماری گفتگو کو کمپلیٹ کرتی ہیں ہم اپنی گفتگو کو بہت پر اثر کرنے کے لیے اپنی کنورسیشن کو ایمبروز کرنے کے لیے اینلپی کی ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں اینلپی ابریویشن ہے نیورو لگویجسٹک پروگرامنگ کی جب آپ اینلپی کی ورکشاپ اٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخاطب سے یا جس سے آپ باتچیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی آئی موومنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے آئی بولز رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں یا آئی بولز لیفٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جب آپ آنکھیں اوپر کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یا جب آپ آنکھیں پھیلا کے دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ ساری آئی بول اور جب آپ اپنی آئی بول کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی جو چہرے کی رگت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انل پی انل پی کی ورکشاپ اٹینڈ کر کے آپ اپنی گفتگو کو بہت پور اثر بنا لیتے ہیں پاکستان میں تو کمی لوگ اس سے واقف ہیں لیکن باہر کی دنیا میں اداکار پروفیشنلز جیسے ڈاکٹر ہو گئے لائیرز ہو گئے پولیٹیشنز یہ سارے انل پی یوز کرتے ہیں اور اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں انل پی کی ٹریننگ حاصل کر کے ایک لائیر اپنا کیس بہت بہتر طریقے سے کوٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے آپ نے وقل کی پلی انل پی پریکٹیشنل باقی لائیرز کی نسبت بہت بہتر طریقے سے ایڈوکیٹ کر سکتا ہے جج کو بتا سکتا ہے جب آپ پروس ایکزیمن کرتے ہیں تو آپ ویڈنس سے وہ باتیں بھی نکلوا سکتے ہیں جو دوسرا ایک عام لائیر نہیں نکلوا سکتا انل پی کے جہاں اور بہت سارے فواہد ہیں اس کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے استار ڈاکٹر مویز حسین نے ہم لوگوں کو انل پی کی ورکشاپ کراتے ہوئے کیا ہے انل پی کی ورکشاپ کے درمیان ایک چھوٹا سا انگریڈینٹ ہے جیسے کہتے ہیں گوریلا ٹیکنیک گوریلا ٹیکنیک بنیادی طور پر آپ کو پورسکونڈ رکھنے کے لیے ہے اور آپ کا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پرینڈز گوریلا ٹیکنیک شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے اپنی چھاتی پر رکھ لیں آنکھیں آپ کی پیچھے ہونی چاہیے ہو اوپر چھتی طرف اور سر آپ کا بیک ورڈ ہوتا چاہیے ایکزیکٹ یہ پوزیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے چھاتی باہر نکلی ہوئی ہو دونوں ہاتھ آپ کے چھاتی پر ہو سر پیچھے ہو اور آنکھیں بیک سائٹ پر دیکھ رہی ہو جتنا میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے میں نے آپ کے لیے پوسچر بنا لی ہے اور اس سے اگلا مرحلہ آپ شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ میں نے آپ کے سامنے پوسچر ڈیمنسٹریٹ کی ہے اور ابھی اس پوسچر کے ساتھ میں چلوں گا اور میں نے وہ آوازیں نکالنی ہیں پوری شدر کے ساتھ جو ایک گوریلہ جنگل میں نکالتا ہے آپ اسے غور کریں یہ گوریلہ ٹیکنیک دپریشن کے لیے خاص طور پر ان دنوں جب آپ کو کرونا سے دپریشن ہے گھر میں کے دپریشن ہے پیسے کی وجہ سے دپریشن ہے کیایاں کیا ہوا چیز میں دپریشن ہے تو یہ بہت پر فیکٹ ہے دو میلٹی میں کتنا آپ پرستان کیا آپ کے دیکھیں انشاء نایے یہ بھی اور میں نے نوگیز لیٹس سٹارٹ میسے جانے پھولے آہ 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 موسیقی